بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مظر تارڈ تارڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ قدمت میں آزر ہوں دوول سٹی پر ہم نے کافی ویڈیوز بنائے ہیں اور اس میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بلکہ پینڈی اسلامباد کی اوبرال بات کریں تو میں ان ہاؤزنگ پر اجک کو مارکیٹ کرتا ہوں جو لو بجٹ ہیں جن کی قیمت تھوڑی ہے یعنی بلوول سٹی کی شروع سے آپ بات کریں تو انہوں نے پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے جنرل پلاغ میں سات لاکھ بے ایک دیئے تھا جس کی ٹانپیمنٹ ستر ہزار تھی آج وہی پلوٹ جو ہے جنرل پلاغ کے وہ چکے پلوٹ دوزار اٹھارہ میں یہ پراجیکٹ شروع ہوئے تھا ایک دو ہزار سے آج منیجمنٹ کا یہ دعویہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیڑھ لاکھ کنال سے بھی زیادہ زمین ہے اس کا ایک مو بولتا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ جدر بھی نظر بارے ہیں جدر سے بھی دیکھیں تو اٹھارہ میں بڑی تیزی سی جاری ہے سامنے یہ بوری جلد عرب ہے بڑی سپیرلی انہوں نے کام اس کا کی ہے تو بات کر رہا تھا جنرل پلاغ کے پانچ مرلہ پلاغ کی پانچ مرلہ کا پلاغ آج وہی اٹھارہ سے بائیس بچیس کی رینج میں ٹریٹ ہو رہا ہے اسی طرح جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی میں یعنی آپ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ دور ہے سوسائٹی لیکن دوسری سائٹ سے آپ دیکھیں تو اس کے ریٹ بھی تو اتنے ہیں اگر آپ کروڑوں میں یا اربوں میں پیسے لگا سکتے ہیں تو آپ بلیو ایریہ چوز کر سکتے ہیں آپ ایف سیک سیون کر سکتے ہیں آپ اگر چھوٹی سی سرمایہ کری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ سال آنے والے ٹائم میں وہ آپ کی کام آتی ہے یعنی آپ کسی سوسائٹی میں لو بجٹ آہوزنگ پر ایجیکٹ ہے تو اس میں آپ چار پانچ فائلیں لیتے ہیں چار پانچ فائلوں سے مراد ہے کہ آپ اس کو چار پانچ سال بعد سیل کرتے ہیں تو آپ کو اچھی بلیو اس کی جو ہے انکم آ جاتی ہے اچھے بلے پیسے آپ کو بجھ جاتے ہیں آپ بلے پھر کیا کریں گے نزدیک کی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ آپ نزدیک سوسائٹی کسی میں انیویسٹ کریں تو آپ چار پانچ فائلیں سیل کریں اور قریب ترین جو سوسائٹی ہے اس میں اپنا سرمایہ کری کر لیں یا انیویسمنٹ کر لیں اسی طرح دوزار اٹھارہ سے یہ سفر شروع ہوا بلکل لو بجٹ آہوزنگ پر ایجیکٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خواست لینڈ بہت زیادہ موجود ہے لاسٹ جو آپریشن ہوا تھا آہوزنگ کی طرف سے اس میں کافی تائم ہیں اور بھی آہوزنگ پر ایجیکٹ ہیں جن میں یہ آپریشن ہوا تھا آہ جن کا میں نام لینا اس لئے مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کی آہ کسی کے پراجیکٹ کو آپ اس کے بارے میں نیگٹیو بات کریں تو بالکل اچھا نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کن آہوزنگ پراجیکٹ کے بارے میں آہ خبریں چال رہی تھی جن کے بارے میں آپریشن ہوا آہ زہری بات ہے رائٹ بنتا ہے آر ڈی اے کا یا اداروں کا کہ جو پراجیکٹ جن کے پاس این ایسی نہیں ہے یا لیگل ڈاکومیٹس نہیں ہے وہ اپنے پورے کریں اور اگر جن آہ ہاؤزنگ پراجیکٹ میں آہ نے لیگل ڈاکومیٹس پورے کی ہیں تو اداروں سے بھی ریکیسٹ ایکون کو آہ جو این ایسی کی لسٹ میں شامل کریں بہرحال یہ آہ ایک لمبی کھانی ہے تو پلیوال سٹی میں آپ اوبرسیز بلاگ کی بات کریں جنرل بلاگ کی بات کریں اس کے بعد انہوں نے آہ واتر فرانٹ دیا جس میں تین سائز ہیں واتر فرانٹ بسٹک میں چھ بارہ اور اٹھارہ اس کے بعد عوامی بلاگ کافی ٹائم سے چل رہا تھا ان کا ساڑھے چار مرلے کا بلاگ جس کی کل قیمت جو ہے پہلے ہاتھ پچھتر تھی ابھی نو پچھتر ہے دس پرسنٹ سے آپ کی ڈونٹ پیمٹ آپ دیں تو آپ کی پوکی ہی ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے بعد شوہ بکتر یا سپورٹس ویلی آپ کہہ جائیں سپورٹس ویلی سے زیادہ اس کو لوگ شوہ بکتر کے نام سے جانتے ہیں اس میں سگنیچر بلاواز ہیں آہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکر گراؤن بھی یہاں بننے جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کیا بلوئل سٹی میں اگر آپ نے سرمایہ کری کی ہوئی ہے تو آپ بالکل جو ہے وہ پریشان نہ ہوں آپ بیترنان رکھیں چھوٹے موٹے معاملات بنتے رہتے ہیں اور اداروں کا جو بھی کسی کے پاس لیگل ڈاکمیٹس نہیں ہے تو ان کا حق بنت ہے اس کے بارے میں آپریشن کرنا یا اس کے بعد اس پر آپریشن کرنا یا اس سے سیل کرنا یا جو بھی وہ رائٹ رکھتے ہیں اپنے آئینہ اور کانیون کے مطابق بارال ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن دوستوں نے ہمارے ساتھ سرمایہ کری کی ہے جن لوگوں نے یہاں پر پریور سٹی کی کسی بھی بلاگ میں سرمایہ کری کی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کی نظروں کے سامنے جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے ڈیویلمنٹ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ساری چیزیں صحیح سلامت ہیں تھوڑی بہت نوک جوک لگی رہتی ہے وابلیوورسٹی میں سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر تھوڑی سرمایہ چھوٹی سرمایہ کری کرنا چاہیں یعنی آپ کا پجٹ کم ہے تو آپ بورسیز بلاگ اور جنرل بلاگ میں ری سیل میں چیزیں پرچیز کریں یعنی فریش بوکنگ سے تھوڑا بہتر ہے اگر آپ جو ہے اس پر بلیو کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ فریش بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی بلاگ میں یعنی عوامی بلاگ ہے وارٹر فرانٹ ڈسٹک ہے سپورٹس ویلی ہے سب سے خوبصورت بلاگ میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت بلاگ جو ہے وہ وارٹر فرانٹ ڈسٹک ہے چونکہ سپورٹس ویلی کے حوالے سے اگر بات کریں سپورٹس ویلی کا پہنی مرلے کا پلاٹ جس کی کل قیمت بائیس لاک ہے یعنی بائیس لاک کے ساب سے اگر آپ دیکھیں تو وارٹر فرانٹ ڈسٹک کا جو چھے مرلے کا پلاٹ ہے اس کی کل قیمت ساڑھے سترہ لاک ہے پرانی بوکنگ میں یا آپ کمرشل میں انٹرسٹڈ ہیں تو سپورٹس ویلی کی نسبت وارٹر فرانٹ ڈسٹک کے ریٹ مناسب ہیں پرانی بوکنگ جو ان کی کمرشل پانچ بار لائی تھی اسی لاکھ میں اس کے بعد انہوں نے چھانویں لاکھ ریٹ جو ہے وہ اگریز کر دی آپ کمرشل میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کسی اپنی فائل میں کوئی پیمٹ لگوانا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی بھی بینک میں جائیں تو آپ کو چلان یا رسید ایزٹ ملے گی لیکن آپ اگر ہمارے تھو جو ہے کوئی بھی پیمٹ اپنی جمع کرواتے ہیں تو آپ کو اس پر ڈسکونٹ دیا جائے گا تو رائیڈ لیفٹ آپ کو ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے رائیڈ کریں جی تھوڑا سا کیمرہ دیکھیں کتنی مشینری لگی گئی ہے اور یہ کوئی لمبی چوڑے دنوں کی بات نہیں آج جب میں ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تو تب اسی دن میں نے لگا دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ میرے خیال سے اگر تو آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ کے لیے بڑے بڑے اچھے آپشن ہیں یعنی آپ پنڈی اسلامباد کی کسی بلکہ اسلامباد کی سی ڈی اے سیکٹر میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن کروڑوں کی انویسٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ آر ڈی اے کی طرف آتے ہیں پنڈی میں جتنے پراجیکٹس ہیں جن میں فیصل گروپ کے جتنے بھی پراجیکٹس ہیں فیصل للز ہے فیصل ٹاؤن ہے ٹاپ سٹی ہے ممداز سٹی ہے چونکہ ان کے لکیشن بھی بڑے اچھی ہے آپ کے پاس اگر سمایہ زیادہ ہے تو آپ ان میں انویسٹ کریں آپ ان کا بھی کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے یا فیوچر پلیننگ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ یہ اس طرح سمجھیں جس طرح ایک نارمل کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس طرح سمجھیں لیکن کمیٹی ایز ایٹ آپ کو جو پیسے آپ دیتے ہیں وہی کے وہی آپ کو ملتے ہیں لیکن جب آپ یہاں پر سرمایہ کری کرتے ہیں یا انشورنس میں آپ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایز ایٹی ملتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ پر جب آپ پلال لیتے ہیں زمین لیتے ہیں تو دن بہت دن اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کے پاس لو بجٹ ہاؤزنگ پراجیکٹ میں آپ سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے تو آپ بلو وال سٹی کے کسی بھی بلاگ میں اپنی سرمایہ کری کریں کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے کوئی معلومات لینا چاہیں تو دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارا آفیس بیزرٹ کریں بہت شکریہ